اسلام علیکم دوستوں کے علم مختصر اولان اور آپ دہر ہمارا یوٹیوب چینل بان خان افیش اور آج انشاءاللہ مارا چوزہ آگئے تو چوزہ کیسے آتا ہے یہ پاندھ گاڑی ہے سابر کمپنی کا چوزہ ہے پیچھ اس کے سی لگی ہوتی ہے تاکہ چکس جو راستے میں گاڑی وغیرہ والا جو وہ نکال لیں یہ کسی کو دے نہ دیں پیرے نہیں لگا تھے اب انہوں نے سی لگانے ہی شروع کر دی جو ہم نے چیز جو ہے وہ اتارنا شروع کر لیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر باہر گرمی ہے سردی ہے جیسے بھی ٹمپریچر ہوگا آپ کی چودہ کا ٹمپریچر اندر جو ہے وہ انہوں نے سیٹنگ کی ہوتی ہے تو اس میں ٹی رہتا ہے جب وہ ٹمپریچر پورا جاتا ہے تو ہیٹر اور اسی دون اپنے کر رہا ٹمپریچر پہ آٹو باندھ جاتا ہے اور آٹو چال جاتا ہے گزاسٹ پی لگ ہوتے ہیں جب گزاسٹ کی ضرورت ہو تو گزاسٹ بھی چلتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز چیک کرنے ہوتی کہ چیزوں کی گروہت کیا سی ہے اس میں متلٹی روشو کتنی ہے کریٹس میں متلٹ اموات تو نہیں ہوئی زیادہ نمبر ایک نمبر دو پہ یہ دیکھنا اس کا ویٹ جو ہے وہ برابر اتقیبن سب چیزوں کا تو ویٹ ہم نے کیا وہ بھی اپنے جا کر رہتے ہیں ویٹ اپنے ٹوٹل کرنا ہوتا ہے کتنا ویٹ ہے اس کا ایوریج بھی نکالنی ہے اور چوزوں کی قینتی کرنی ہے فی باکس میں ایک سو ایک ایک سو دو چکس جو ہیں وہ کوانٹی میں پیک ہوتے ہیں وزن ہم نے اس کا کرنا شروع کر لیا ہے اٹھتیس گرام سے لے کے چالیس بیتالیس گرام جو اس کا ایڈیال ویٹ ہوتا ہے سب سے بہترین وزن جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے ایک سے کم جیسے جتنے ہوتا جائے گا پینتیس اور اٹھتیس کے درمیان ہو وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے یہ طرح ینگ بریڈر کا چوزہ ہوتا ہے جو بیتالیس پنتالیس اور پچاس کے درمیان چلا جاتا ہے وہ اولڈ بریڈ جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ پرانا بریڈر اس کنڈے کا سیدھ بڑھا ہوتا ہے پھر وہ چوزہ ملتا ہے تو اس میں اپنے کچھ چوزوں کو جائے ویٹ کر لینے اس کے بعد اپنے ٹوٹل گنتی کر لینے ٹوٹل کتنا چوزہ ہے ایک باکس میں ٹوکری آپ مکمل پوری کر لینے کتنی ٹوکری ہیں تاکہ ہمارا چوزہ مکمل پورا ایک باکس اپنے مکمل اوپر رکھنا کنڈے پہ اس کا ویٹ کرنا جیسے ہم نے ویٹ کر لیا مکمل ٹھیک ہونا نوٹ کر لینا نوٹ کرنے کے بعد آپ نے تمام چوزوں کو اکٹھے کر لینے اب اس کو گنتی کرنا کہ اس میں سو چوزہ ہے ایک سو ایک ہے ایک سو دو ہے وہ ہم نے گنتی کر لی ہے جیسے وہ آہ کمپلیٹ ہوں گے پتہ چاہے جائے گا کہ ایک سو دو چوزہ جتنا وزن ہے گا اس میں سے جو خالی باکس ہے اس کا وزن ہم نکالیں گے یہ گنتی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے گنتی کرنے کے بعد ہم اس کو دوسرے باکس میں ڈال کے یہ باکس خالی کریں گے اس میں جو گتا وغیرہ ہے وہ اس کے اندر ہی رہنا چاہیے اس کو نکالنا نہیں ہے آپ نے تاکہ اس کا وزن بھی اس میں شامل ہے اب یہ جو باکس خالی کا ویٹ ہے یہ ہم نے پہلے والے وزن سے منفی کر لینا ہے جو ہمارا باکی ویٹ بچے گا وہ ہمارے چکس کا اصل ویٹ ہے تو وہ جو چود بکایا وزن بچے گا اس کو ہم چودے بھی ڈوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ابن کوئی اٹھتیس سونتہالس کے درمیان اس کے جو ایوریج ویٹ ہے وہ آئے گی تو یہ ایک ایڈیل ویٹ ہوتا ہے جانور کا اٹھتیس سانتیس سٹھتیس اور چالیس کے درمیان درمیان تو کوشش کریں اچھا چودہ لیں اچھی کمپنی کا ایک لین میں لگا دیئے ہیں دوسرا پروسیجر جو ہمارا ہوتا وہ ہوتا ہے ویکسینیشن کا ویکسینیشن ہم جو پہلے دن کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان ڈی آئی بی اور ایم فائف یہ دونوں مکس کر کے پہلے دن پھر ہم اس کو جائے وہ سپریے کر دیتے ہیں اس کی ویڈیو بھی ایک سا شیئر کرتا ہوں چودہ کی گروہ چیک کریں ماشاءاللہ چودہ کیسا ہے چودہ آپ کا ایکٹیو اور بالکل ہیلتھ ہی ہونا چاہیے اس میں ملٹلیٹی ریشو کم ہو ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے چودہ کی گروہ اچھی ہونی چاہیے زیادہ ڈی ہیڈریڈ یا بہت چھوٹا چودہ بریق اس میں مکسنگ نہ ہو اقصد جو ہے وہ چودہ مکس کر لیتے ہیں سٹارٹر وہ بعد میں آپ کے ملٹلیٹی کرتا ہے اور فلاغ کا ریزولٹ اچھا نہیں یہ ویکسین ہوں نے بنانا شروع کر دیا ویکسین میں دو ہے پہلے بتایا آپ کو انڈی آئی بی اور ایم فائف یہ دونوں ہم مکس کر کے پہلے دینے پہ ہم جو ہے وہ یہ ایم آئی بی ہے ٹھیک ہے دوسری ویل بی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ایم فائف دونوں مکس کر کے یہ کسی بالٹی میں پلاسٹک والے برطن میں اپنے لے کے اس کو حل کرنا ہے اندر ہی حل کرنا پانی کے باہر اوپن نہیں کرنی تو اس کے بعد اپنے پانچ ہزار چوزے کے لیے ایک لیٹر جانے پانی استعمال کرنا ہے اس کے بعد اپنے سپریہ کر دینا جیسے چوکہ خوش کو اس کو نکال دینا ہے ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک اللہ